بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینی فیشن پوائنٹ میں آپ سب دیکھنے والوں کو دل سے ویلکم کرتی ہوں کیسے آپ سب جی تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں شیئر کر رہی ہوں بینہ بکرم کے گلہ بنانے کا بہت ہی آسان میتھرڈ کس طرح سے ہم فرنٹ گلہ بنائیں گے بینہ بکرم کے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ بلکل نہیں کرنا ہے ویڈیو کو دیکھنا ہے اینڈ تک ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہم نے اس گلے کو بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے کمیز کی بند سائٹ سے مارکنگ سٹارٹ کرنی ہے گلے کی چوڑائی کا نشان لگا رہی ہوں یہاں پہ تین انچ پہ اب ہم گلے کی گہرائی یا لمبائی کا نشان لگائیں گے تو میں یہاں پہ تقریباً سات انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اور یہاں پہ بھی جتنا ہم نے اوپر گلے کی چوڑائی لی ہے اتنا ہی نشان ہم یہاں پہ بھی لگائیں گے اور اس کے بعد ان نشانوں کو سکیل کی مدد سے ہم سیدھا کر دیں گے تو یہاں پہ جو میں گلے کی شیپ دے رہی ہوں وہ راؤنڈ وی شیپ دے رہی ہوں تو راؤنڈ وی شیپ دینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اوپر سے ساڑھے چار انچ پہ آپ نے نشان لگانا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ہلکی سی اس طرح سے شیپ دیں گے جس طرح ہم وی شیپ دیتے ہیں تو اسے ہم تھوڑا سا گھوماتے ہوئے گلائی میں تو اس طرح سے یہ راؤنڈ وی شیپ بنے گی اب اس کی میں کٹنگ کر دوں گی بہت ہی آسان میتھڈ ہے اور بہت ہی جلدی بنے گا یہ گلہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کٹنگ ہو گئی ہے اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک کپڑا لینا ہے آپ سیم کلر کا لیں گے میں یہاں پہ ذرا الگ کلر استعمال کر رہی ہوں تاکہ میں صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو دکھا سکوں اس گلے کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کر کے رکھنا ہے اور جتنی بھی ہمارے گلے کی چوڑائی تھی اس کا نشان لگائیں گے اس سائیڈ پر بھی اور اس سائیڈ پر بھی یہاں پہ تین انچ میرے گلے کی چوڑائی تھی تو میں نے دونوں طرف اس طرح سے نشان لگا لیا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے میں نے یہ نشان لگا لیا ہے کپڑے پر اب گلے کی جو ہم نے کٹنگ کی تھی کمیز پر اس طرح سے رکھتے ہوئے بلکل برابر کرتے ہوئے ایک پن لگائیں گے اور دوسری طرف بھی اس طرح سے ایک پن لگا دیں گے اس طرح سے اور بلکل برابر کر کے رکھ لیں گے اس کپڑے کے ساتھ اور اس کے بعد ہم آدھے انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے تو اب یہاں پہ میں نے اس طرح سے سلائی لگانا شروع کیے اور پن کو میں نے نکال دیا ہے دوسری سائٹ پہ ابھی پن لگی بھی ہے اس طرح سے آپ نے کمیز کو اور کپڑے کو برابر سیٹ کرتے ہوئے اس طرح سے سلائی لگاتے جانا ہے اس طرح سے میں سلائی لگا رہی ہوں اور جہاں پہ ہم نے V شیپ دی ہے وہاں تک سلائی اس طرح سے لگائیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے گھما دیں گے اور یہاں سے بھی سلائی لگائیں گے ہاف انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اور اس کے بعد آپ نے اس پن کو اس طرح سے نکال دینا ہے اور کپڑے کو برابر نشان کے ساتھ ملاتے ہوئے سلائی لگا لینی ہے تو یہاں پہ اس طرح سے میں نے سلائی لگا لی ہے پیچھے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے بیچ میں سے کپڑے کی کٹنگ کرنی ہے ہاف انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے تو یہاں پہ اس طرح سے میں ایکسٹر کپڑے کی کٹنگ کر دوں گی اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے آپ نے کٹ لگانے ہیں سب سے پہلے یہ درمیان میں جو ہم نے V شیپ دیا تھا اس پہ ہم کٹ لگائیں گے اور چھوٹے چھوٹے سے پوری گلے کی گلائی میں کٹ لگا دیئے ہیں میں نے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس کپڑے کو پلٹانا ہے کمیز کی رونگ سائٹ پہ پہلے یہ جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کی بھی ہم شیپ دیں گے اس طرح سے ہاف انچ یا ایک انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے فولڈنگ کے لئے اس طرح سے اور اس کے بعد اسے ہم پلٹا لیں گے کمیز کی رونگ سائٹ پہ اور اس کے بعد اس طرح سے ہم آئرن کر کے اس گلے کو سیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے گلے کو سیٹ کر لیا ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے گلے کی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فینشنگ کے ساتھ یہ گلہ بنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا کپڑا تھا ایکسٹر ہم نے فولڈنگ کے لئے چھوڑا تھا اسے آپ نے فولڈ کرنا ہے اور اس پر آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں چاہیں تو آپ ترپائی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے اور اس پر آپ سلائی یا ترپائی لگا سکتے ہیں تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا سلائی سے ریلیٹیڈ اگر آپ نے کوئی بھی چیز سیکھنی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا سب کے ساتھ